نو سال کے بعد رشیہ کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور ایسے موقع پر جب ہم امریکہ سے ہر ہفتے ایک نیا ہمیں ڈپلومیٹک سنب ان سے ملتا ہے اور بھارت کی طرف سے ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو سفارتکار ہیں وہ انٹرویوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل باجوا سپروائز کریں تو عجید دوول ادھر سے سپروائز کریں تو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو سکتی ہے لیکن سوال بڑا یہ ہے کہ جو رشیان ڈپلومیٹس ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ رشیہ صرف فوٹو آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ولاڈی میئر پوٹن اس وقت آئیں گے پاکستان جب پاکستان کے اندر رشیہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ایک اپیٹائٹ ہوگا اور میں بڑا مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں ڈومیسٹک پولٹکس ہے جو بڑی اہم ہے لیکن تڑکہ لگتا ہے شاید لوگ اس کو سنتے ہیں لیکن یہ اہم جو ڈیولیمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمارا میڈیا شاید اس طرح جسٹیفائی نہیں کر رہا انصاف نہیں کر رہا جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ جو ریشین وزیر خارجہ ہیں ان کا دورہ بہت اہم ہے اور یہ گیم چینجر بن سکتا ہے اور پھر میں جب آج دیکھ رہا تھا ویڈیوز ان کے آنے کی تو بارش میں اترے چھتری انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی ریشین وزیر خارجہ نے لیکن جیسے ہی انہوں نے مسافہ کیا شاہ محمود قریشی سے تو اپنی چھتری انہوں نے ان کے سر پہ رکھی بہت ہی بڑا ایک ڈپلومیٹک جسٹر میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ آئے ہیں یہاں پر اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو ان کا سر اس وقت ننگا تھا تو بارش تھی اور انہوں نے اپنی چھتری سے اس کو ڈھاپا بڑا ایک میسج ہو سکتا ہے یہ میں زفر علالی صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ وہ بڑے ماہر سفارتکار اور سفارتکاری کی جو باریکیاں ہیں اس کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں حلالی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھوڑا صاحب فرمائیے گا یہ جو آپ نے مناظر دیکھے رشین فورنم منسٹر کے آنے کے اور ان کا جو ایجنڈا ہے پہلے تو جو آپ نے کہا کہ چھتری شاہ محمود کے سر کے اوپر رکھا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خود اپنی ان کے ہاتھ میں تو چھتری تھی مگر شاہ محمود کا چھتری اگر آپ پھولا سا پھیرتے تو کوئی اور ان کے سر پر پکڑ کے چل رہا تھا جو آدمی پیچھے ہے اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہم ہمیشہ کسی نہ کسی کی چھتری کی تلاش میں رہتے ہیں خود اپنی چھتری نہیں پکڑ لکھتے ہیں یا تو بیچارے کو سوچنا تھا یہ ایک ہی چھتری ہے ان کے پاس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو حیران ہوں یہ نو دس سال کیوں لگے ہیں روس کو بھئی آپ کس چیزیں ٹھہرے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو آپ خفا کریں گے ہندوستان تو چلے گیا ہے امریکن کیمپ میں وہ ان کا ملٹری ایلائی بن کے قوارڈ میں چلے گیا ہے اور وہ پورا جو پیسیفک فلیٹ تھا وہ انڈو پیسیفک فلیٹ ہو گیا ہے اس لیے کہ اب انڈیا شریک ہو گیا ہے یہ تو آپ نے انڈیا کے ساتھ جو انڈو ساوڈیا ٹریٹی سائن جا تھا نائیٹین سیوٹی ون میں کہ چین کے خلاف ان کو پروٹیکشن آپ دے رہے تھے جب وہ تیاری کر رہے تھے پاکستان پہ عملہ کرنے وہ تو وہ ٹریٹی تو اب تک ہے ہے یو آر انڈیا دیکھئے کدھر بیٹھا ہوا دوسری بارٹ یہ ہے انہوں نے آپ سے وہ بڑا ایکسپنسیو ایک مسائل سسٹم دو چار بلین ڈالر کا جو لینا تھا امریکنوں پہ کہنے سے سنا یہ ہے کہ وہ شاید اس دیل پہ ہنگا جائے تو میں اور اب دیکھئے افغانستان میں انڈیا is playing the role of a spoiler جو امریکہ چاہتا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں بھئی آپ کو روس اتنا دیل کیوں لگا ہے ادھر پہنچنے کے لیے اور ادھر بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خوشکبری ہے ایک تو خوشکبری ہے ہم اب امریکہ کو ہم stiff arm کرنے لگے ہیں شکر خدا باہر باہر انسلٹ کرتے رہتے ہیں ہمیں climate change سے پھیک دیا ہے doom اور پھر شروع ہو گیا ہے اب وہ لڑانا چاہتے ہیں ہمیں افغان طالبان کے ساتھ اور ہمارے کندوں سے usual گھوڑنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کہ بھئی ضروری ہے ہم کہ ہمارے پاس بھی reliable اور powerful friends ہیں جیسے چین ہے تو اگر آپ بھی آئیں پھر ایک north south آپ کو پتا ہے وہ pipeline بننے والا ہے جس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس expertise ہیں آپ اور چین کے پاس پیسے ہیں چھلیے آئیے ہم ملکے وہ بناتے ہیں بھئی steel mill ہے my god steel mill جو آپ کا بنا ہوا اس پہ آکے کام کریں ہم لوگوں کو offer دیں privatize ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بہت سارے شکرمت ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیوں اتنی دیری کی ہے حلال صاحب میں ایک سیکنڈ میں یہاں پر آپ کی انپور چاہوں گا انہوں نے تو دیری کی لیکن ہم نے بھی تو انہیں بلانے میں دیری کی ہوگی میری خود ایک ریشین بڑا سینئر ڈپلومیٹر اس سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی photo op میں interested نہیں ہیں جب یہاں پر real appetite ہوگا یہاں پر اسلام آباد میں واشنگٹن کے تربیت یافتہ واشنگٹن کے لفافہ بردار اس قدر زیادہ اصل اور سوخ ہے امریکہ کا پاکستان کی بیروکریسی میں پاکستان کے اداروں میں کہ رشیہ جو ہے وہ سو دفعہ سوچتا ہے کہ یہاں پر آوں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا تو اس میں ہمارا بھی تو کوئی قصور ہے نا ہم بھی تو کسی کو اس ساری قصور ہم بھی تو غلامی امریکہ کی ایسے کر رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا سوچ نہیں رہے ایسے آئی چنگ کہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے اور بلکل صحیح آپ نے کیا ہے اور ایسے قوارٹرز ہیں اس ملک میں اور بڑے تگڑے قوارٹرز ہیں جو امریکہ کی بری عادتوں سے وہ نکل نہیں سکتے آج تک ان کو یار رائٹ اور پھوٹین وز رائٹ اس نے کینسل کیا وزٹ کو ایکچولی آ رہا تھا کینسل کیا اس لیے عمران خان کو کہا تھا میں آنا چاہتا ہوں جب یو این میں ملے جدر بھی ملے تھے ان لوگ مگر وہ کہہ رہا تھا مگر وہ کہہ رہا تھا مگر ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب ایک آدمی جب تم آتے ہو بیٹھتے ہو میز کے اکراؤس بہت کرتے ہو دونوں سائٹ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں how serious you are یہ تو پوٹین کو یہ سمجھنا کہ سب دیل تم پکا کر لو پھر میں آؤں گا سائن کرنے کے لیے میرے شاہر میں is the chicken and the egg میرے سہم ستا بہتر ہوتا اگر وہ آتا ہمیں بتاتا ہم سنتے اور میرے شاہر میں وہی کیز ہو سکتے تھے بہرحال دیرہ درست مگر آپ آ گیا ہے پاکستان مجھے ساتھ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا یہی سوال ہے یہاں پر آپ سے حلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ are we ready to accept russians as a partner i'm talking about as a real partner دیکھئے مجھے تو ہر وقت فکرمند میں رہا ہوں میرے 40 سال کے service میں کہ کتنا جلدی ہم یہ امریکہ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں i'm very sorry اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک vested interest ہیں in important key places جو امریکہ کو push کرنا چاہتے ہیں مگر دیکھئے وہ تو it is acting like a دشمن وہ ہے یہ دشمن ہمارے دشمن ان کا وہ الائی بن گیا اور ہمارے دشمن کو وہ اس طریقے سے ایران سے انہوں نے تیل روک دیا وہ جہاز جو ان کے جارے تھے انڈیا کے تیل لینے کے لیے ایران سے they turned round one phone call pump ایران نے کیا دلی کو تو لگتا ایسا ہے کہ وہ یہ رول ادا کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے سیٹوں اور سنتوں کے زمانے میں تو بھئی کس چیز پہ تمہیں دیر کیوں کر رہے ہو تم تمہارے میں کیا تم سمجھتی ہو امریکہ امریکہ what can i do what can i say دیکھ یہ جو party ہے اس وقت جو بی ٹی آئی ہے اس کے بڑے تلڑے لوگ ہیں امریکہ میں ایک پاکستانی بھی ہے ان کو سبز باز دکھانا چاہتے ہیں